بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد فوڈ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کھرے سے ہوں گے دوستو اللہ تعالی برکت ہے آپ کے کھانوں میں آپ کے ذائقوں میں آپ کے رزق میں تو دوستو آپ گھر میں آپ کے پاس اگر ایک بریڈ ہے تو جلدی سے یہ ریسپی بنا لیں اور یہ ریسپی اتنی کرسپی اور کرنچ بنتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ انکولیاں چاٹتے رہ جائیں گے تو دوستو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں پہلے ہم تین ادد بریڈ لے لیں گے اب اس کو ہم نے ایک شیب میں لے کے آنا ہے دیکھیں آپ نے اسی طرح سے اس کو تینوں بریڈ کے آپ نے اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں آپ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو کٹ کر اس کے بعد ہم دوستو اس بریڈ کو ایک سائٹ بھی رکھ دیں گے اس کی ٹکی جو ہے نا وہ جو بیچ میں جو ہم نے کٹ کے رکھا ہے وہ اس ٹھالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طرح سے ٹکی کے شیب میں آ چکا ہے یہ دیکھیں چلے ہو تو اب ہم اس کو بنانا آپ کو سکھاتے گے اس کو کیسے بناتے ہیں پہلے ہم اس میں ایک اڈڈ انڈالے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا چارٹ مسالہ وہ لے لیں گے تھوڑا سا نمک وائڈ ایڈ کر دیں گے کالی میرچیڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ہالدی پونٹر وائڈ کر دیں گے اب دوستو ہم اس کو اچھی طرح سے ایمکس کر لیں گے تو دوستو اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پیرس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے محصول ہو جائے تو دوستو دیکھیں ہم نے اس کا مسالہ جو ہے بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو بریڈ کو کیا کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو مجھ کی مدد سے ہم اس کو دونے سائیڈ ایڈ سوئے آنٹویں میں بھگو لیں گے اب چلتے ہیں فرائے کرنے کے لئے پہلے ایک پہن لے ہی آئے ہم نے اس میں تھوڑا سا آئ لیٹ کی آئے آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیا ہے اس کے بعد ہم نے دونوں ٹکیوں کو جو اس کے اوپر رکھ دیا ہے ماشاءاللہ تو دوستو دیکھیں ہمارا ٹکی جو ہینا کتنا کرنچی لک دے رہی ہے تو دو سو پہلے دو منٹ کے لئے ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے ایک سائیڈ سے اب اس کو ہم پلٹ لیں گے دوسری سائیڈ سے اس کو دو منٹ کے لئے فرائے کریں گے دوستو ریسی بھی اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں لائک ضر یہ آپ لوگوں کو ہمارے لئے انام ہوتا ہے اور ہمیں اس رائے ہوتے ہیں کہ آگے آپ کے لئے ریسی پی شیئر کر دیں تو دوستو ہم دوبارہ سے اس کو پلٹ لیں گے تو دوستے لک چیک کریں کتنا کرسپی اور کرنچی لک آیا ہوا ہے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو لک چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا اوپر سے پریس کر دیں گے تاکہ ہمارے ٹکی میں جو ہینا گولڈن کلر آ جائے ماشاءاللہ سے ہمارے ٹکی جو ہی ہینا بن کے تیار ہو چکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو دیکھیں کتنی کرسپی اور کرنچی بنی ہے آئیے تو آپ کو فانی لک چکراتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو اگر آپ کے پاس بریڈ ہو تو جلدی سے فٹا فٹ یہ ریسی بھی بنا لیں اور خود بھی کھائیں اور نہ پرے گھر باروں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستو یہ ریسی بھی اتنی کرسپی اور کرنچی بنتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ انگلیاں چارتے رہ جائے گے دوست تو کمیٹ سکسے میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی بھی کریں